آج دو اکتوبر مہاتمہ گاندی کا جنم دن اور لال بہدر ساستری کا لال بہدر ساستری بھی ایک گرست سندہی تھے اور مہاتمہ گاندی تو مہاتمہ پرشدہی ہیں ان کے جنم دن پر ہم کچھ چرچہ کریں اور اس میں قبیر کا اور گاندی کا کچھ تلناتما کرتے ہیں جیسے پروفیسر سوج ناران جی نے ابھی کچھ کیا اور انہوں نے بہت اچھا سب سارا بندو بہت اچھا کہا لال بہدر ساستری اپنے میں انوکھے تھے سادے سرم دھوتی کرتا پہننے والے ایک بار جوائل لال نے اپنا ویش ان کو پہنایا تو دل مل کے پہنایا جیسے وہ پہنتے تھے ڈاٹا ان کو جوائل لال جوسیلے تھے کہہ تمہیں سے رہو گے پکڑ کر کے پہننے والے بیدیش لے جانا چاہتے تھے لال بہدر ساستری کئی بار بیدیش چاہ کر کے وہاں کھچڑی کھاتے تھے وہ ایک پردان منتری تھے تو نہیں اس سمیں گرہ منتری تھے تو ایک پرچت سجنائے ان کا بچہ تھا جوان پوچھاتا تھا میں پولیس میں ہو جاؤں ابھی گرہ منتری تھے تو باتچیت ہو رہی تھے انہوں نے دیکھا کہا بچہ پولیس کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی قط چھوٹی ہے سینہ بھی ایسا نہیں ہے تو اس نے کہا آپ چھوٹے ہیں وہ گرہ منتری ہو سکتے ہیں تو میں پولیس نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا لار بہدر ساسری نے کہا کہ تم گرہ منتری ہو سکتے ہو لیکن میں کانشٹیویل نہیں ہو سکتا ایک بار جہ پردان منتری تھے ایک پرچت بکت ملنے آئے تو انہوں نے سب باتلیاں بجا دی کہا اب تو ہم لوگ گبباجی کریں گے نا تو سرکار کی بجلی خرچ نہیں ہونا چاہے لار بہدر ساسری گرہست سنت بسیس اوسر نہیں ہے کہ اس پر چرچہ کرو گاندی جی کو اور قویر کو تھوڑا لو پھر بسیس اعتمک باتیں جس کے لئے آپ لوگ بیٹھے گاندی اور قویر کی تلنا تو عدبھت ہے دونوں چرخہ کرخہ والے دونوں رام رحیم کی ایکتہ والے دونوں ہندو مسلم اور ماناؤتہ کی ایکتہ والے سب بات میں ایکتہ جب کاسی قبیر چورہ گئے تو انہوں نے کہا کہ میری ماتا قبیر پانتھی تھے پیتہ امبر ورتفال نے پیتہ امبر ورتفال نہیں تو لکھا پیتہ امبر ورتفال نے لکھا میری ماتا قبیر پانتھی تھے گاندی جی سویم کنٹھی پہنے تھے ایک باری عیسائی ایک عیسائی سججہ نے ان کی کنٹھی پکڑی کہ میں اس کو توڑ سکتا ہوں کہ میں بلکل نہیں توڑ سکتے ہو بینود میں کہا پہلے پہنے تھے اب آگے اتنا بیعپک روپ میں ہوئے تو کنٹھی نہیں پہنے تو کوئی بات نہیں جیسے بینو اوہبہ بھی جنیوں پہلے پہنے رہے ہوں گے کیونکہ یگیوں پہ بھی تھوہا ہوگا برامڑ پریوار کے تھے آگے جنیوں نہیں پہنتے تھے کئی لوگ پرشن کرتے تھے آپ بیت کے بھی بدوان ہیں برامڑے اور جنیوں کے انہوں ہی پہنتے ہیں تو گاندھی جی کی ماں کبیر پانتھی تھی اور کبیر کے بیچار انہوں نے ماتا کے دودھ کے ساتھ ہی پیا اور گرب سے ہی وہ سنسکار ان کو تھا اور پھر ان کا اپنا عدود بیکتیت ہوا ہے رام اور رحیم کی اکتہ کبیر بانی میں آپ اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں اللہ رام کریمہ کیشو ہری حجرت نام دھر آیا بھائیرے دوی جگدیس کہاں تے آیا کہوں کونے بہر آیا اللہ رام کریمہ کیشو ہری حجرت نام دھر آیا گہنا ایک کنکتے گہنا یامیں بھاؤ نہ دو جا کہان سنن کو دوی کر تھا پی ایک نماز ایک پو جا وہی مہادیو وہی محمد برمہ آدم کہیے کو ہندو کترک کہاوے ایک جمی پر رہیے بید کتے پڑھائے وہی کتبہ وہی ملنا وہی پانڑے بےگر بےگر نام دھر آئے ایک مٹی کے بھانڑے کہیں کبیر وہی دونوں بھولے رامہ کینہ نہ پایا وہی کھشی وہی گائے کٹاویں بادہ ہی جنم گمائے ساپ ساپ کہنے والے دو پرمہاتمہ کہاں سے آگے اللہ اور رام کریم و کےشو اللہ رام میں کوئی بھید نہیں میں کلکتہ میں تھا پراتا کال گھومنے گیا تھا ایک پرچت پنڈچی مل گئے انہوں نے بھینگ میں کہا ہاں آپ تو اللہ آباد رہتے ہیں نا اللہ میہ کے گاؤں میں ہم نے کہا پنڈچی اللہ کا عرض کیا ہوتا ہے پنڈچی کا جانے میں نے کہا اللہ شبد عربی بھاسا کا ہے ال اور الہ یہ دو پد مل کر کے اللہ شبد ہے اللہ شبد بھی سمستپد ہے دو پد یا دو پد سے ادھک پد مل کر کے جو شبد ہو سمستپد کالاتا سنسکرٹ میں یہ اللہ شبد بھی سمستپد ہے ال اور الہ ال نام آدھرڑی الہ نام پوڈج انگلیس میں دا لکھتے ہیں آدھر کے لئے دا یہ دا زیادہ گمبیر مانا جاتا ہے ایسے عربی میں ال آدھرڑی کیلئے ہوتا ہے اور الہ پوڈج کیلئے ہوتا ہے اور سنسکرٹ کوش میں آپ کہیں بھی پڑھیں ایڈ جس کو ایڈ بھی پڑھ سکتے ہیں سنسکرٹ میں ڈڈہ کے نیچے بندو نہیں رہتا ہے کہیں بھی نہیں رہے گا نہ ڈڈہ کے نیچے نہ ڈڈہ کے نیچے ہندی میں رہتا ہے ایڈ کسی سنسکرٹ کوش میں آپ دیکھیں تو اس کا عرض ہوگا پوڈج ایڈ ایل الہ ایک بات ہے ہندوں کا وید رگ وید سب سے پرثم ہے ہندو سبد ہی نہیں تھا چارو ویدوں میں ہندو سبد نہیں ہے سمست ویدک ساحت میں ہندو سبد نہیں ہے رگ جس سام اثر یہ وید ہے برامہڑ آیرینک سوطر گرند یہ ویدک ساحت کہیں بھی ہندو سبد نہیں ہے چھو ساستروں میں ہندو سبد نہیں ہے رامان مہا بھارت میں بھی ہندو سبد نہیں ہے ہندو سبد پیچھے آیا ہے لیکن آج کل جو ہندو سماج کہلاتا ہے اس کا مولگرنت وید ہے وید میں رگ وید پرثم ہے سب سے بڑا اور مہتوپورن ہے رگ وید کا پہلا منتر ہے اگن میلے پروہیتم یگسے دیوم رتجم ہوتارم رتن دھاتم سب کارت کرنے کے ہاں اثر نہیں ہے اگن میلے پہلا شب اگنیم ایلے یہ دو پد ملا کر کے اگن میلے سمشت پد ہے اس کا سانچارج بھاسا میں سانسکرٹ میں سانکرہ چارج جیسی بھاسا ان کی پرانجل وہ یہ بھاس سے کرتے ہیں اگن میلے کا اگن نامکم دیوام اگن نامکم دیوام اور ایلے اسطوم کو کہتے ہیں اسططی یوگی کو کیونکہ ایلے اسططا بدھاتو ایلے دھاتو اسططی پرک ہے ایل ایل الہ ایک بات ہے کتنا سام میں ہم لوگ دور دور ہو گئے ہیں ہندو مسلمان دو نہیں برامڑ سودر دو نہیں برامہ کی سب سنتان ہے تو کون گئر برامڑ ہے یہ پنڈت بھی مانتا ہے پنڈت ہی مانتا ہے کہ برامہ کی سب سنتان ہے جب برامہ کی سب سنتان ہے تو برامہ سے جو ہوا سب برامڑ دوسرا کون ہے میں نے پنڈت جی سے کہا میں اللہ آباد میں رہتا ہوں آدھرڑی اور پوج نگر میں رہتا ہوں جس کو آدھرڑی اور پوج نے آباد کیا ہے تو لجت ہوئے بھاسا کو لے کر کے گورک پرمی میں میرا ایک کاریترم تھا ایک پنڈت ملنے آئے کہ مہاراج آپ صاحب صاحب کیوں کہا کر دیں بیدیسی بھاسا میں نے کہا ویدوں میں آپ دیکھئے جر فرید تر فری جمینام دیرو آلگی بلگی ارے کہے اتھرپ بید کا ہے رگ بید کا نہیں میں نے کہا رگ بید کا ہے اب اتھرپ بید بھی تو بید ہے برموید اتھرپ بید کو ہی کہا جاتا ہے میں نے کہا ہندی کے دو مہان سند صاحب نام رکھے اپنی اشت کا کبیش تو نویں صاحب ہے کبیش صاحب گو سوامی جی کہتے ہیں پرو تر تر لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں پھر کا پرست ہو جاتے ہیں شبد کسی کا نئی ہے عربی ہندی سانسکرد کوئی بھی ہو شبد سب کا ہے بھاسا سب کی ہے صاحب کہتے ہیں دو پرماتما کہاں سے آگے اللہ رام کریم کشو حری حجرت صاحب کہتے ہیں گہنا ایک کنکتے گہنا یامیں بھاو نو دو جا سونا سے کنگن کنڈل کیور کنٹھا کردھنی سب بنی سب سونا نام میں پھرک ہے آکار میں پھرک ہے کہاں سنن کو دوی کرتھا پہ ایک نماز ایک پوجہ ایک قطع میں نماز پڑھتا ایک قطع میں پوجہ کرتا نماز نمن ہے گھٹنے ٹیک کر کے مسلمان نماز پڑھتا ہے بیدوں میں بار مبار آتا ہے گھٹنے ٹیک کر کے پراتھنا کرنے کی کیونکہ بینمرتہ کا سب سے بڑیا آسن ہے گھٹنے ٹیکنا رگوید میں لکھا ہے بششت سرستی تٹ پر سرستی ندی کی تٹ پر گھٹنے ٹیک کر کے پراتھنا کرتے ہیں سرستی ندی راجستان میں تھی لپت ہو گئی مانی آتی سرستی ندی کی مہمہ بہت ہے دید میں گھٹنے ٹیک کر کے پراتھنا کرنا بہت بینمرتہ کا سوچک ہے آرج لوگ بھٹنے ٹیک کر کے پراتھنا کرتے تھے اسی آرج پریوار کے اسلام بھی ہے سامی پرمپرا آرج پرمپرا دونوں پراتھنا پراتھنا پردھان تھے سام ہیم ایپیت سام بڑے تھے سام کی ونسج یہودی تھے مہین سے ہیسائی نکلے پھر اسلام نکلا سامی پرمپرا یہودی ہیسائی اسلامی کو سامی پرمپرا کہا جاتا ہے اور برامڑ سرمڑ سدھ نات وائشنوں سند پرمپرا کو آرچ پرمپرا کہا جاتا ہے یہ دونوں پرمپرایں مول روک میں پراتھنا پردھان تھے آرچ پرمپرا میں دھیان سامادھی کا وکاس ہوا اس لئے پراتھنا گھٹ گئی گھٹنا ٹیکنا بند ہو گیا پلتھی مار کر کے دھیان بڑھ گیا پراتھنا کی وہ نتی ہے دھیان میں پراتھنا ہی کرتے رہ جاؤ گرگراتے رہ جاؤ گی جیون بھر دھیان میں پہنچو بھاگوان سے پراتھنا کرتے نہ رہ جاؤ بھاگوان ہو جاؤ برم کی اپاسنا کرتے نہ رہ جاؤ برم ہو جاؤ اس لئے ہماری رشیو نے کہا ہم برمہ آرچ پرمپرا میں گھٹنے ٹیک کر کے پراتھنا کرنے کی بات ختم ہو گیا دھیان ہو گیا لیکن مل روپ میں دونوں پراتھنا پردھان تھے کہن سنن کو دوئی کرتھا پہ ایک نماز ایک پوجہ وہی مہادیو وہی محمد برمہ آدم کہیے برمہ اور آدم ایک نہیں برمہ آدم یہ مان لیا جا سکتے لیکن محمد اور مہادیو ایک نہیں برمہ جی سے سب ہوئے اور آدم جی سے سب ہوئے آدم سے آدمی برمہ سے برامڑ برامڑ سب پورا سنسار اس کو ہم کالپنک بھی کہ سکتے ہیں لیکن مہادیو اور محمد محمد تو اتحاسک پروش ہیں مہادیو بھی اتحاسک ہو سکتے ہیں تو دونوں ایک کیسے ہیں صاحب کہتے ہیں اگر مہادیو میں تمہیں سردہ ہے تو محمد میں بھی سردہ کرو اور محمد میں سردہ ہے تو مہادیو میں بھی کرو برمہ کو آدھر دیتے ہو بھی آدھر دو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھگوان رام کو سب آدھر دے لیکن حضرت محمد کو آدھر نہیں دینا چاہتے ہیں حضرت محمد کو چھوڑو سری کشن کو آدھر نہیں دینا چاہتے ہیں ایک مہلا نے کہا مہاراج ہمارے پتی کو سمجھا دیجئے یہ رام کے بھگت ہم کشن کے بھگت ہم تو کشن مندر میں جائیں گے یہ بارم بار رام مندر لے جاتے ہیں میں نے کہا تم اپنے پتی کو سمرپت ہو کے نہیں کہیں سمرپت ہے میں نے کہا کہ ساس سسر دیوران جیٹھان اور دیور جیٹ سب کو بھوجن دیتی ہو کے نہیں کہیں دیتی ہیں میں نے کہا سمرپت تو پتی کو ہو لیکن بھوجن گھر بھر کو دیتی ہو تم سمرپت سری کشن کو ہو رام کو پانی بھی نہیں دے سکتی ہو اگر تمہارے پتی رام بھگت ہیں اور رام مندر میں لے جاتے ہیں تو وہاں تھوڑا ہاتھ جڑ لو تو کیا برا ہو جائے گا کہہ مہاراج ایسا ہی نہیں کہتے کہتے رام بڑے ہیں ہم کے رام بڑے ہیں کشن بڑے ہیں نہ کم تیر اکبر نہ کم کنہیہ حضرت محمد بڑے ہیں سنتیسہ بڑے بدھ بڑے مہابیر بڑے لاوجہ بڑے کنفیوسیس بڑے سکرات بڑے سب پڑے دنیا کے جتنے مہاپورس ہیں سب ہمارے پوچھ ہیں کبیر صاحب کہتے ہیں جیتے عورت مرد اوپانے سو سب روپ تمہارا کبیر پونگرہ اللہ رام کا سو گروپیر ہمارا جتنے عورت مرد ہیں سب تمہارے روپ ہیں اور اللہ رام کے جو پونگرہ ہیں ہمارے گروپیر ہیں اللہ کے پونگرہ موسیٰ عیسیٰ محمد داؤود اور رام کارت ایشور ایشور کے پونگرہ برما وشنو شنکر رام کرشن صاحب کہتے ہیں سو گروپیر ہمارا اس سب ہمارے گروپیر ہیں ایک ساتھ عیسیٰ موسیٰ محمد داؤود رام کرشن سب کو گروپیر کہنے والا کبیر ہیں اتنا ساحا سے اس کے پاس اس کا دھرم مر نہیں جاتا ہے ایک رام مندر میں جھولا کا گیت چل رہا تھا جھولا کا گیت پر آیا کرشن پر ہوا کرتا ہے کتھک گا رہا تھا کرشن کی مہیمہ میں ایک گیت گیا دوسرا گیت گیا جب تیسرا پھر کرشن کی مہیمہ میں گایا تو رام مدر کا پوچاری سہا نہیں پایا اندر سے تو جل آتا پہلے سے جب سے کرشن کی مہیمہ سن رہا تھا تیسرے گیت میں تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا دیکھتو کس کا دربار ہے بھگوان رام کا دربار ہے کرشن کی گیت گاتے جا رہے ہو وہ بیچارہ ہتاس ہو گیا ایسی وستم گیت کیا گئے گا ہم لوگ اتنے سنکچت ہیں رام کرشن میں پکے رام بھکت کشن پاسکوں کا موکش نہیں مانتے ہیں اور پکے کشن بھکت رام بھکت رام بھکت کا موکش نہیں سورگ تک مانتے ہیں ٹھیکے داری ہے سب کے مکتی اور گتی کی سورگ اور موکش کسی سنبدای کی ٹھیکے داری نہیں ہے کبیر نے کہا ایک ٹھیکے داری غلط ہے گہنا ایک کنکتے گہنا یامے بھاونو دو جا کہن سنن کو دوئی کر تھا پہ ایک نماز ایک پوجا وہی مہادے وہی محمد برمہ آدم کہیے کو ہندو کو ترک آوے ایک جمی پر رہیے ایک جمی پر رہتے ہیں ہندو مسلمان کون ہے وید کتے پڑھے ہوئے کتبہ ہوئے مولانا ہوئے پانے بے گر بے گر نام دھرائے ایک مٹی کے بھاڑے ایک مٹی کے برتانے دونوں لیکن وہ دونوں بھولے رامہ کن ہونا پایا وہ کھسی وے گائے کٹاویں بادے جنم گم آیا ایشور اور دیوتا کو خوش کرنے کے لئے نریح پرانیوں کے گلے کو ریتا جاتا ہے اور اس میں بھگوان کا نام لیا جاتا ہے جب کسی بکرے مرگے کے گلے کو کٹا جاتا ہے تو ایشور ایک دم خوش ہو جاتا ہے دیوتا خوش ہو جاتا ہے کتنی بدھمانی ہے ایک سامان نے آدمی بھی کسی کے درد کو سا نہیں پائے گا یا تو ہٹ جائے گا یا تو روک پائے گا تو روکے گا ایشور اور دیوتا کسی پرانی کی ہتیا کرنا چاہیں گے جیپ لپ لپاتی ہے مانس کے لئے اس لئے بھگوان کے نام پر کٹ کر کے کھانے میں سرلتا ہے اور کچھ نہیں صاحب سیدھا کہنے والے رام رحیم ایک بات ہے گندھی جی نے رام رحیم کی ایکتہ کہے اللہ ایشور تیرے نام سب کو سنمت دے بھگوان چرخہ کر گا تو یہ کھائی ہے دونوں کاتنے والے ہیں ہندو مسلم ایک تھا مانو ماتر کی ہندو مسلم بھائی بھائی ہم لوگ بھارت آجاد ہونے کے پہلے نعرہ لگاتے تھے اور گیت گاتے تھے جات پاتھ کو لے کر کے کبیر کہتے ہیں مانو ماتر ایک ہے ایک ہے تچاں ہار ملموترہ ایک ردھری اگگودہ ایک بند سے سریشت رچی ہے کو برام مڑ کو شودرہ رجوگر برحمہ تموگن شنکر ستوگوڑی ہری ہوئی کائی کبیر رام رم رہی ہندو ترک نہ کوئی نہ کوئی ہندو ہے نہ مسلمان نہ بھرامن نہ شودر سب کے اندر میں وہی تت لگا ہے ہڈی مان چام رک اور سب کے اندر میں برمہ بیٹھا ہے تو بھن کیا ہے سب ایک سمانت ہو ہیں مہاتما گاندھی نے بھی یہی بات گئے راموئے کہتے تھے لیکن وہ سبڑ رام نہیں سری رام چندر کو آدھر دیتے تھے انہوں نے کسو ایم لکھا ہے ایک جگہ میں سری رام چندر کو دھنور دھاری کی اپاسنا کروں تو دھن اس تلوار لے کر کے جب وہ ہماری ہردے میں بیٹھیں گے تو تو بڑا کشت ہوگا ہمیں ہمیں تو رام چاہیے جو نرگن ہے جو کبیر کہتے ہیں جو سب کے دل میں ہیں کشنپاسک رام کی اپاسنا نہیں کرتے ہیں اس کان والے آپ لوگ جانتے ہوگے پڑھے لکھے لوگ ہاری کشنا ہارے رام کہنے والے اس کان والے میں نے دوپر میں کہا تھا چیتنے مہا پر وہ نہیں چلایا تھا تو ان کا ان کا جب ہے ہارے رام ہارے رام 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 ہارے 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 کشنا ہارے کشنا 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 ہارے ہارے تو ان سے کہا گیا بھئی آپ نے بڑا اچھا کیا کشن کے ساتھ رام کو بھی آپ نے جوڑا تو بڑی سنکوچ میں پڑ گئے کہیں اوہ رام نہیں ہے جو دہوالی ایک کشن کے بڑے بھائی بل رام ہے سری رام سے پرہیج ہے انہوں کو بھی کیسا ہے سنسار ہے سورگ اور موکش کے لیے مکرر کر لیا گیا ہے اپنے سمبردائے میں دوسرے میں نہیں ہوتا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے سمبردائےوں کا دعویٰ بلکل جھوٹ ہے سورگ اور موکش بیکتگد بھی سہے سمبردائے کا بھی سہے نہیں اپنے میں لاؤٹ آنا سورگ ہے سورگ آ سورگ اپنے میں لاؤٹ آو آتما سنتشت ہو جاؤ سورگ ہے اور یہی موکش ہے موک اچھا ہے موکش ہے آپ پریشرم کرو گی تو ہوگا ہندو مسلمان بننے سے سورگ نہیں ہوگا برہمڈ سودھ بننے سے سورگ اور موکش نہیں ہوگا کبیر پانتھی بھائشنو بیدانتی ہونے سے موکش اور سورگ نہیں ہوگا جیون کو پویتر کرنے سے ہوگا گاندھی اور کبیر نے دونوں نے انتر انتہکن کی شدی بتائی اور مانو ماتر کی ایکتہ پر جور دیا برہمڈ برہمڈ برہمڈی کو جائے اور رہ دی کاہن آیا اور جو تو ترک 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 جائے پیٹے ہی کاہن سنت کرا ہے اگر سنت کرا کر کے برہمڈ بیوستہ ہمارے یہاں نہیں تھی پرانے آرجوں میں برہمڈ بیوستہ کے نام کی چیز ہی نہیں ہے برہمڈ بیوستہ پہلے کام کا بٹوارہ ہوا ہے بدوان تپشی لوگ برہمڈ کہے گئے کام بٹا گیا شاسن کرنے والے چھتری کہے گئے بیوشائی کرنے والے بحش کہے گئے شلپی کہے گئے اور مجدور بیدوں میں پنچ جن آتا ہے بارم بار پنچ جن آتا ہے پنچ جن آ ہاں پنچ جن آ بدیسی بدوانوں نے بھن ارد کیا ہے وہ ارد صحیح نہیں وہ آرجوں کے پانچ ورک کا ارد کیا ہے وہ غلط ہے سانہ چارج نے صحیح ارد کیا ہے سانہ چارج بھی کہیں کہیں غلط کر دیئے ہیں وہ بھی سمیکش ہے لیکن یہاں وہ بلکل صحیح ہے سانہ چارج وہ سمرت بھاسکار ہے پنچ جن برہمڈ چھتری ویش سودر نساد وہ ارد کرتے ہیں میں نے میری پستک جو وید کیا کہتے ہیں چاروں ویدوں یہ ایک سو اکیس اندربوں میں سبھی بھی سہے تو اس میں میں نے رکھا ہے جیانی شاشک بیوشائی شلپی سرمک یہ پانچ جن ہیں برہمڈ چھتری ویش سودر نساد کنتو سارجنک بھاسا میں آج کل کی لئے کہا جائے تو اچھا ہوگا جیانی شاشک بیوشائی شلپی اور سرمک یہ پنچ جن ہے آگے چل کر کے یوگتہ کی انسار چار برونک بھی بھاگ ہوا ہے پھر آگے چل کر کے جنم کی انسار ہوا ہے پھر گڑھ بڑھ ہو گیا ہے تین سنسکن گڑھ بیوستہ کے ہوئے ہیں یہ بیجک میں میں نے سب لکھا ہے ساہیو کی بانی کی ٹھیکہ میں بیجک بیاکیا آپ پڑھیں تو سمسط بھارتی درسن اس میں آ جاتا ہے جب بڑھ بیوستہ ہوئی تب بھی چھوٹ چھات کی کوئی بات نہیں تھی چھوٹ چھات پیچھے بڑھا ہے ڈھائی جار برسوں سے یہ روک بہت بڑھا ہے تین ازار ڈھائی جار برسوں سے بہت بڑھا ہے چاروں بیدوں میں کہیں نہیں لکھا ہے کوئی منس اچھوٹ ہوتا ہے جتنے رشی ہیں سب کرم کر کبیر صاحب نے چرکھا کرگا چلایا یدی پوہ تھوڑی عمر تک چلائے ہوں گے کیونکہ جلہاں یہاں پالے گئے چلائے ہوں گے آگے چل کر گئے تو گھومتے رہے جیسے سری کرش مہاراج گاہ تھوڑے سمجھ تک چلائے پھر اور کام آ گیا جیون بھر گاہ چلانا پڑتا تو ان کو برا نہ ہوتا کبیر کو چرکھا جیون بھر چلانا پڑتا تو کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ لوگ ان میں بل تھا بیویک کا کلپت جات کے ناتے وہ اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے تھے بیت کی ریسی اپنے کو ڈنکے کی چوٹ پر کارو رہم تو تو بھشک اپل پرکھنی ننا کہتے ہیں کارو رہم یہ رگویت کا مندر ہے کارو اہم کارو کہتے ہیں کاریگر کو بڑا سبد شام میں سنسکرٹ میں کارو کارت ہے کاریگر سلپی کارو اہم میں لوہار ہوں یا بڑھئی ہو بڑھئی ہو سکتا ہے تتو بھشک میرا تات بھشک ہے بید دوائی کورتا ہے اپل پرکھنی ننا ننا میری ماتا اپل پرکھنی ہے اپل نام بالو اپل نام پتھر یہاں بالو کارت ہے پرکھنی نام پھیکنے والی جب بھڑھ بھوڈا بھونتا ہے تو جب ایک استحت میں آ جاتا ہے تو دوسرے ہنڈی سے گرم بالو اس میں پھیک کر کے چلا دے تو پر لاوہ ہو جاتا ہے اپل پرکھنی ننا میری ماتا بھڑھ بھوڈ ہے رشی اس پرکار کہتے ہیں ڈنکے کے چوٹ پر اندر حل چلاتا ہے گیانی حل چلاتا ہے بید کے سمست رشی کرم کر ہیں کبیر صاحب نے کرم کروں کی پکچھ دھرتا کیا گاندھی جی چرکھا کرگا کہتے تھے بڑھ بیوستہ کی بات جہاں تک ہے کبیر صاحب کھل کر کے کہتے تھے بڑھ بیوستہ کچھ نہیں منس منس ہے بڑھ بیوستہ نے ہندو سماج کا بہت نقصان کیا ہے اب آگے چل کر کے بڑھ بیوستہ تو ایسا مان لیا گیا ہے سوامی سنکرہ چارجنگوستہ مہا پورس مہا ویدوان مہا ویراجوان مہا گیانی اس نے لکھا کہ کلیان کے لئے دج ہونا چاہیے اور پورس ہونا چاہیے اور ویدک ہونا چاہیے شدر نہیں ہونا چاہیے اور پورس ہونا چاہیے اسطری بھی نہیں اسطری کلیان نہیں وہ وید میں ادھکاری نہیں ہے صدر وید میں ادھکاری نہیں ہے اور اپنے بیدک نہ کہے وہ وید میں ادھکاری نہیں ہے جان میں ادھکاری نہیں ہے اتنا بڑا ویدوان ایسا کہہ ڈالا اسی لئے ان کی وانی پر ویگ چونہ پر جب میں نے بھاس کیا تو ایسے اس لوکوں کو چھوڑ دیا اور بھومکہ میں سب بتا دیا ان کا خندن نہیں کیا بتا دیا کہ وید میں ایک درجن سے دیکھ تو اسطریہ ہیں جو وید منتروں کی رچہیتائیں ہیں اور ان کا نام دیا اور بید کا نمبر اور بید دیا سب پڑھ لے جا کر کے صدر کہے جانے والے کپ چیوان صبر انیک صدر کلودپن بید منتروں کی رچہیتا اور ویدوں کی انتیم سمپادک بیدبیاس مانے جاتے ہیں جو دھیوری کی بچے ہیں سوامی سنکر اچار یہ سب کیسے بھول گئے پرمپرہ کا روگ ایسا ہوتا ہے تو کہے تو بڑھ بیوستہ اپنی جگہ پھیک ہے انتہ جاتی شادی کرنا کوئی حر جن ہے چھوہ چھوٹ کچھ نہیں لیکن بڑھ بیوستہ اپنی جگہ پھیک ہے تب اکھر بڑھ بیوستہ ہے کیا کبھی سیدھے کہتے ہیں بڑھ بیوستہ غلط ہے اور چھوٹ چھات ماننا غلط ہے اور کہ چھے لیت ہو چھیچا تم سے کون ہے نیچہ پنڈے سے ساہب کہتے ہیں اور کہ چھونے سے تم منتر پڑھتے ہو اور پانی چھڑکتے ہو اوہ امہ پفیترہ پفیتروہ کرتے ہو تم سے کون نیچے اتنا ساہس کاشی میں پنڈے سے کہتے ہیں تم سے کون نیچے بتاؤ تم چھوٹ چھوٹ مانتے ہو کبیر اور گانتی میں یہ پھرک ہے کبیر مہاتمہ ہے سنت ہے ان کو کچھ کرنا نہیں ہے دل نہیں بنانا ہے انگریجوں کو بھگانا نہیں ہے بھارت ستندر نہیں کرنا ہے ان کو ادھیاتمک ستندر تاپری ہے سنت ہے گاندھی جی مہاتمہ تو ہیں بیہار والوں نے مہاتمہ شب دے دیا تھا ان کو مہاتمہ ہیں لیکن راجنیتک مہاتمہ ہیں ان کو بھارت آجات کرنا ہے اور بھارت آجات کرنے کے لئے سب کو سنگٹھت کرنا ہے ہندو سماج کے سنگٹھن کے لئے برامنوں کو اور بنیاں کو ناکھوس کر کے ہندو سماج پر ہاں بھی نہیں ہو سکتے ہیں ہندو سماج کس کے پنجے میں تھا بابن اور بنیاں کے پنجے میں اور بابن بنیاں بڑن بیوستہ کے گھور پکچھدھر اگر کہا دے بڑن بیوستہ کچھ نہیں تو بابن بنیاں دونوں بیدک جائیں گے پھر ان کو کبجے میں لانا بڑا مشکل ہے اس لئے گاندی جی نے کہا بڑن بیوستہ ٹھیک ہے انتر جاتی شادی کرو کوئی حرج نہیں اور چھوچھوٹ کچھ نہیں ہے مطلب وہ بڑن بیوستہ ماننا نہیں چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں بڑن بیوستہ ٹھیک ہے وہ بابن بنیاں کو ناکھوس نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے مجبوری ہے کیونکہ راجنیتی کسٹت ہے کبھی راجنیتہ نہیں ہے کھلا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی بید ہی اسور بچن ہے ایسی بات نہیں قرآن بائیبل بھی اسور بچن ہے لیکن اسور بچن جس کو ہم جس بستہ کو کہتے ہیں سب مان لیں ایسی بات نہیں بچار کریں تو کیا اسور کی اکل گاندی جی سے کم تھی جب اسور بچن بید ہے قرآن ہے بائیبل ہے تو گاندی جی اس میں ویچار کرنے والے کون ہوتے ہیں گاندی جی جانتے ہیں کہ ساری پستکیں منسکی رچنائیں ہیں لیکن وہ ہندو مسلمان عیسائیوں کو ناکھوس نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو سب کو لے کر کہ انہیں بھارت آجات کرنا ہے یہ ان کے پاس مجبوری ہے کبھیر کوئی مجبوری نہیں ہے وہ سیدھے کہتے ہیں دید قرآن بائیبل سب منسکرد ہے اس لئے ستہ پرماڑ کچھ نہیں بیویک سے پرماڑ بیویک سے جو ست جچ ہے اس کو مانو آپ لوگوں نے ان کا دوہہ سنا ہوگا ہے کہا بھی ہوگا ہے سادھو ایسا چاہیے جیسا سوپ سبحائے سار سار کو گہی رہے تھوٹھا دے اڑھائے سادھو وہ پرسنسنی جو سوپ سبحاؤ کا ہو سوپ کو سبحاؤ کیا ہے پھٹک دیتا بھوسی اڑ جاتی چاول رہ جاتا ہے جو انرگل باتوں کو ہٹا دے سہی کو لے لے وہ سادھو ہے سادھو صاحب کیونہ ہمارے ویسوالوں کو نہیں مانتے تھے مانو ماتر کو سادھو مانتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہیں کبیر سنو بھائی سادھو ان کا سٹائل ہے اس دنیا میں اکیلا کہیں کبیر سنو بھائی سادھو تو سوپ سبحاؤ بننے کے رائے دیتے ہیں کوئی پستک ستہ پرماڑ ہے یہ غلط ہے دیکھو کیا لکھا ہے لوگ کہتے ہیں امک پستک میں لکھا آپ نہیں مانتے ہیں امک مہاپورس نے کہا ہے ہمیں اس کی چندہ کیوں کرنی چاہیے ہمیں یہ چندہ کرنی چاہیے کہ کیا لکھا ہے اس پر بیچار کریں گاندھی جی بھی یہ مانتے ہیں لیکن مسلمان عیسائی ہندو سب کو ناخص نہیں کرنا چاہتے تو کہتے ہیں بید قرآن بائی بل سب اس اور کے بچان ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سویم بیچار نہ کرنا چاہیے سب بات مان لینا چاہیے ایسی مجبوریاں ہیں ان کے پاس تو دونوں میں سامے بہت ہے انتر ہے کچھ کان بس اور پھر قویر سنت ہیں آدھیاتمک ہیں پورا مہاتمہ گاندھی نے سویم لکھا ہے کہ میرا مہاتمہ پن راجنیتی تھوڑے دن میں اڑ جائے گا یہ بھی ان کی بیسیستہ ہے راجنیت میں مہاتمہ ہو نا گاندھی جیسا نا بھوٹو نو بھوششت کہتے تو نہیں بنتا ہے مارکس اوریلیس مدھی جگ میں روم سمرات مہاتمہ تھا اس کی ڈائری بہت دنوں کے بعد ملی چھاپی گئی پتلی سی ہے پستک اس نے نہیں لکھا ہے اپنے کو لکھا ہے اس نے کہا ہے اے اوریلیس جو چپراسی ہے ایسی تو بھی ہے مہاتمہ تھا جنک تو پراکتیہ سکال میں ہوئے ہمارے یہاں جنک ہوئے وہ بھی گرستی میں مہاتمہ تھے مہاتمہ گاندھی کا جو سروپ ہے سربانگ آج پوری دنیا میں ادھوٹ ہے ان کی جیندی کے اوسر پر ہم لوگ خوش ہیں بسیش اس پر نچر نکہ کر کے تھوڑے تھوڑی چرچہ آدھیاتمک ہم لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہاں ہمارا کچھ نہیں ہے جس مٹی کے لاؤدے میں بیٹھے ہیں وہ مٹی کا لاؤدہ بھی میرا نہیں ہے انگلینڈ امریکہ میں کسی کھیت میں مٹی کا لاؤدہ پڑھا ہوگا جتنی دور ہمارا اپنا مانا ہوا شریر اتنی ہی دور مانو پڑھا ہے یہ مٹی کا لاؤدہ اور اس میں ہماری چپکاہٹ یہی دے مانے بیٹھے ہیں میں دے ہوں نام روپ دے اسی میں چپکے بیٹھے ہیں اپنے کو پہچانو آپ دے نہیں ہیں دے ہی ہیں دے میں رہنے والا آتما آپن پو آپو ہی بسر ہو جیسے سوانکانچ مندر میں بھرمیت بھو سے مر ہو ساہیب نے کہا تم اپنے شروع کو سویم بھول گئے ہو تم شدھ بدھ نرمل چیتن آتما ہو تم اس تری پوروش نہیں ہو ہنس دے تج نیارہ ہوئی تاکہ جات کہہ دو کوئی سیاہ سفید کی راتہ پیرا آبران ورن کی تاتہ سیرا ہندو ترک کی بوڑھو بارا نار پوروش کا کرو بیچارہ ساہیب جب پرشن کرنے لگتے تو مکہ باج کی طرح گھیر گھیر کے پرشن کرتے ہیں ہنس جب دیں چھوڑ کر کے الگ ہوتا ہے آتما جب دیں چھوڑ کر کے الگ ہوتا ہے اس کی جات کیا کہیں جائے گی ہنس دیں تج نیارہ ہوئی تاکہ جات کہہ دھو کوئی سیاہ سفید کی راتہ پیرا اوہ کالا ہے کی سفید ہے لال ہے کی پیلا سیاہ سفید کی راتہ پیرا آبران برن کی تاتہ سیرا وہ آبران ہے کی سبرن ہے وہ گرم ہے کی ٹھنڈ ہے آبران برن کی تاتہ سیرا ہندو درک کی بوڑھو بارا وہ ہندو ہے کی مسلمان بوڑھا ہے کی بالک ناری پرش کا کرو بیچارہ وہ ناری ہے کی پرش آتما شد چیتن ہے ویسے پرش شبد آتما کی لئے سنسکرت میں پرش کا عرض ہوتا ہے آگے آگے جھان پرکاس کرنے والا پر اوش یہ دو پت مل کر کے پرش شبد بنتا ہے پرنام آگے اوش نام جلانا جیسے پروہیت پروہیت کا مطلب آگے چلنے والا نائک تو دیہاتی بحثہ میں پروہیت کو پروہیت کہتے ہیں پھر مجاگ بھی آرے وہ پروہیت ہیں وہ اوپر کے ہیت ہے تو یہ مجاگ بنا لیتے ہیں لیکن پروہیت شد سبد پروہیت ہے پر آگے ہیت بیٹھا ہوا اس تھی اسی پرکار پرش پر آگے اس جلانا آگے آگے جو جھان پرکاس کرنے والا وہ آتما پرش ہے وہ چاہے اسری شریر میں ہو پرش شریر میں ہو نپنسک شریر میں ہو سب پرش ہیں یہ جب دیہ چھوڑتا ہے تب کیا اس کو کہو گے شد آتما ہی رہے گا اندو مسلمان کچھ نہیں اپنے کو آتما پہچانو آپ اجر امر آتما ہیں آپ دیہ نائی ہیں مٹی پانی آگ ہوا کا ہے یہ اکسجن ہارڈوجن نارٹروجن نتیادک کا ہیں وہی بھی سو تتو سے ادھک کہا کر کے تب چار میں سماہار کرتے ہیں ٹھوز، ترل، وائب، اتیوائب پانچ بشیں ہیں شب دس پر شروع پرسکند اگر سو سے ادھک تتو ہیں تو ایک تتو کا ایک بشیں تو ہونا چاہیے اور اس کو گھرن کرنے کے لئے اتنی اندریہ ہونی چاہیے تو آدمی میں سو سے ادھک اندریہ تو نہیں ہے پانچ ہی بشیں ہیں شب دس پر شروع پرسکند ٹھوز، ترل، وائب، اتیوائب یہ سمست تتو کا سماہار کر کے ویگیانک کہتے ہیں ٹھوز، ترل، وائب، اتیوائب اور ان میں کہیں بھی چیتنا نہیں ہے نہ اکسجن میں ہے، نہ ہائیڈوجن میں ہے نہ نائٹروجن میں ہے، نہ فاسفرس میں ہے نہ ریڈیم میں ہے کسی بھی جرتت میں چیتنا نہیں ہے اور جرتت میں چیتنا نہیں ہے تو اس سے نیرمیت پدارت میں چیتنا کیسے آئے گی؟ چیتنا ایک ستندر گن ہے گن کا دربی ہوتا ہے وہ آتما ہے روح، سول، جوکو وہ گیاتا، گیانت سرو جو آپ بول رہے آپ شد چیتنا آتما پرکرت سے الگ ہیں یہ دے کی سارتھکتا ہے اس سے سادنا کر کے آتما استطر پرابت کر لینا سروپ استطر پرابت کر لینا اپنے سروپ میں استطر ہو جانا جیون کا پھل ہے آتما لینتا برامی استطر جیو سادہ سبد ہے اسی کی بشیشن میں رام، رحیم، اللہ، خدا، غاد برم، پرماتما سب ہے جیو کو ہٹا دینے پر کہیں شیوت کی گھٹنا نہ گھٹے گی پانی کا سروت ہے تیل کا سروت ہے رتنوں کی خان ہے لیکن گیان کی خان اور سروت کہیں جمین میں ہے وہ منشی ہے آپ اپنے کو ہین اور تچھ نہ سمجھے آپ کو ہٹا کر کے پرماتما کہیں سفل نہیں ہو سکتا ہے گیان کی بات کرنے والا آگ گیان کی بات کرنے والا دیا کا کام کرنے والا لوٹنے والا کلا کا کام کرنے والا بیوشائے کرنے والا ساسن کرنے والا کون ہے ہر جگہ کون ہے جو گیان بگیان کا پرکاشن کر رہا ہے وہ منشی ہے منش کی چیتنا ہے آپ تچھ نہیں ہیں آپ مہان ہیں اپنی مہانتہ کو سمجھے مہانتہ کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اپنے سروت کا بہت نہیں باہر بھٹکتے ہیں پرسکت میں رگوید میں پرسکت میں ایک سکت آتا ہے کہ پرش اپنی مہمہ سے بڑا ہے اس کے ایک پاد میں سنسار ہے بس سامبھو تانی لیکن تین پاد امرت میں استحت ہے برم کے ایک پاد میں بسو ہے پرپنچ ہے اور تین پاد میں امرت ہے انہی ایک چوانی میں برم کے ایک چوانی میں وہ جگت ہے اور تین چوانی میں امرت ہے ایک بجرک نے مجھ سے پوچھا مہراج وہ امرت کہاں میں نے کہا کاغج میں ہے تو بڑا حتاس تو کہا پھر تبرم امرت کہیں نہیں ہے میں نے کہا آپ میں ہے کہ انبو نہیں ہوتا میں نے کہا اہنکار کام نہ چھوڑو انبو ہو گئے تو سنتشت ہوا امرت آپ میں ہے وہ تو مہیمہ کی بات کہی گئی اس منتر میں کہ تین پاد امرت میں استحت ہے دیوی کہا گیا انتب میں دیوی ترپادس امرتم دیوی تین پاد برم کے تین پاد جو امرت میں استحت ہے وہ دیوی میں استحت ہے سورج منڈل میں یہ مہیمہ پرک بچن ہے امرت آپ میں امرت بست جانے نہیں مگن بھائیہ سب لوگ کہاں کبھی کاموں نہیں جیوہی مرن نہ ہو لوگ امرت بست نہیں جانتے مگن ہیں سب بھی سے باشنا میں صاحب کہتے جب کاموں نہیں کام باشنا سماپت ہو جائے کام باشنا کرتے ایک نہیں ہے نرناری سمبندت جو موہ ہے اتنے نہیں ہیں سممان کی اکچھا کام باشنا ہے گرو باننے کی اچھا کام باشنا ہے کسی کی سیوہ کر دے نالک بات ہے گرو بھی ایک سیوک ہے گرو اپنے کو گرو نہ مانے سیوک مانے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لوگ پوجا کریں تو یہ ہماری کام باشنا ہے بھٹکائے گی جب ساری کام نائے سماپت ہو جائیں تب امرت ہے آتما امرت ہے کیونکہ وہ مرتا نہیں ہے مرت مرے ہوئے کوکاتے ہیں آؤپسرگ ہے امرت جو نہ مرے امر آتما امرت ہے لیکن یہ سدھانت ہے پریوگ ہے نشکامتہ کیول تھیوری کام نہ کرے گی پریکٹیکل کی ضرورت ہے آتما امرت ہے لیکن کامناوں میں بھسے ہوئے ہیں تو امرتت کانبھو کہاں امرتت کانبھو ہوگا نشکامتہ میں نشکام نرمان ہو جائے کس چیز کا گھا بند ہے آپ کے پاس کیا ہے ایک جھامری آئے گی عوضی بھاسا میں بولتا ہوں جھامری اور بس بھول انٹھک سب گیا بھٹورنے پہ پورا جیون لگتا ہے کھونے میں ایک سکنڈ کا جھٹکا کیا میرا یہاں ہے ہم آپ سوچیں جہاں ہم بیٹھے ہیں ایک تر میرا نہیں ہے اور جو میرا نہیں ہے اسی کو ہم جپے ہیں کی میرا ہے اور جو میرا ہے آتما اس کا گیان بھی نہیں اور گیان ہے تو دھیان نہیں ہے کیوں اسی میں لگ جائیں آتما چندھن میلا گی جائیں سوامی سنگرہ چارج نے بیویک چوڑا مڈ میں کھا ہے آنا آتما چندھنم تکتا کشملم دکھ کارنم چندھے آتما آنم آنند روپم یہ نمکتی کارنم آنا آتما چندھن کا تیاک کرو کیونکہ وہ کشمل اور دکھ کا کارن آتما چندھن کرو جو آنند سروپ ہے آتما میں رہو اپنے من کو جنجال سے ہٹاؤ کام کرو محنت کرو جہاں جو رہو محنتی رہو پوجا کرنا ٹٹی صاف کرنا دونوں پوجا ہم لوگ بھول گئے بڑھوستہ کے روگ نے ایسا بنا ڈالا ہے برامڑوں کے لئے ورجن تھا حل کی مٹھیا پکڑنا قدار لے کر کے کھیت میں گوڑ سکتے تھے لیکن حل کی مٹھیا نہیں پکڑ سکتے تھے بھارت آجاد ہونے پر برامڑ بھی مٹھیا پکڑنے لے تو جو پرمپرا ہے ویدوں کی رشی تو سب کرم کر ہیں سب کے سب کرم کر ہیں گاہ چراتے ہیں حل چلاتے ہیں کھتی کرتے ہیں کونہ کھوٹتے ہیں اپنے ہاتھ سے سب کام کرتے ہیں اسر سستر بناتے ہیں چٹائی بناتے ہیں دوائی کھوٹتے ہیں سارا کام کرتے ہیں اور رشی ہیں بڑھ بیوستہ نے یہ بتایا کہ موٹا کام کرنے والا اچھوٹ ہے جو ان پیدا کرے وہ اچھوٹ جو ان کھائے وہ اچھوٹ نہیں ان پیدا کر کے اپنے پیر کے نیچے گیہوں کو رگڑ کر کے ساف کر کے آپ کے کھوٹی میں بھر دیا اب آپ کہتے ہیں دیکھو دروازے باہر رہو اچھوٹ ہوتے ہیں اور اس کے پیر کے نیچے گیہوں آپ پیس کر کے کھاتے ہیں جس نے ان پیدا کیا اچھوٹ ہے اور اس کا اچھوٹ کا پیدا کیا ہو آپ کھاتے آپ اچھوٹ نہیں کپڑا بننے والا اچھوٹ ہے کپڑا پہننے والا اچھوٹ نہیں جتنے کرم کر ہیں سب کو ہم نے اچھوٹ بنا دیا اور ان کے کرم پھلوں کو بھوگا ہے ایسی بیمانی یہ بیمانی بھیدک رشیوں میں نہیں ہے وہ اُدار ہے سرل ہے کرم کر پوج ہے بشن بھاگوان جگت پالک ہے ایک کاغج میں ہے بشن بھاگوان کسان ہے بشن بھاگوان نے ایک بورا بیدھان یا گہوں کہیں بھیجا ہے یہ کسان لاکھو لاکھو ٹن ان پیدا کر کے سربتر بھیجتے ہیں یہ کسان بشن بھاگوان ہماری درشت پرانی منشو پر آنا چاہیے کبیر شاہیم نے کہا گھٹ گھٹ میں وہ ہی سائیں بست ہے کٹک بچن مت بول رہے ہم نے پرماتما کو بنا دیا آکاش میں یا پتھر کی پنڈیوں میں ایک نے آکاش کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے پراتھنا کی اور ایک نے پتھر کی پنڈیوں کو پوجا یہ دونوں بھگت ہیں لیکن جو گھٹ گھٹ میں بیٹھا ہے اس کے ساتھ انادر کا بیوہار گھنٹہ بھر بھاگوان کی پوجا کرنے والا دکان اور آفیس پر بیٹھتا ہے تو جو اصلی بھگوان ہے ان کو دھوکہ دیتا ہے جتنے کرمچاری ہیں ان کو تنخواہ ملتی ہے پبلک کام کرانے آئے ان کا کام کرے کام نہیں کرتے دس دن کے بعد آنا گھوش دے دیا جہے تو کام ہو جاتا ہے بھگوان کے بھگت ہیں نونو نیجا اوپر تک بھگوان کی بھگتی ہے لیکن بینا گھونس کے کام نہیں کرتے ہیں اور بیعپار میں گھٹالا کرتے ہیں ایک جگہ کے ایک دوست دو رہے ہیں دھارمک کہے جانے والے جھٹھائی چمتکار جتنے چمتکار ہیں سب جھٹھائی چمتکار کی باتیں پھیلا پھیلا کر کے مہاتمہ اور دھارمک لوگ سماج کو گمراہ کرتے ہیں ہمارے گرو جی رات میں اڑتے ہیں گرو جی نہیں اڑتے ہیں گرو کو اڑاتے ہیں لوگ چمتکار جتنا ہے سب جھوٹ ہے یہ انسان کو دھوکہ دینا جھاڑ پھوک جنتر منتر بھوت پریت گرہ لگن مہور دشاشول شکن اپشکن سب بھرم ایسا پھیلا کر کے سماج کا شوشن کیا جاتا منسطق بودھ کا شوشن دھارمک کھلانے والے لوگ کر رہے ہیں اور سب بھگوان کے بھگت ہے بھگوان کا بھگت وہ جو پرانیوں کا سیوک پرانی کو بھگوان مانتا گھٹ گھٹ دھان دے دوسری کے ساتھ بنمرتہ کا ویوہار نشکام بھاؤ آتما کا گیان انا سکت کا پریو انا سکت رو ہم لوگ سب بیٹھے تھے ککش میں کمشنر صاحب بھی وہیں بیٹھے تھے جو ہمارے پاس آئے بیٹھے وہاں کرسی پر ان کو بولنے کے لئے کہا گیا تو کہیں ہم تو سننے آئے لیکن انت میں تو دو منٹ بولنے چاہیے تو کوئی کہا سمیں خراب ہو گیا میں نے کہا سمیں کسی خراب ہو گیا پانی برسا اس لئے کوئی سمیں خراب نہیں ہم ایک بات میں ستندر ہیں من کو سدیو پرسن نہ رکھ اور کسی بات میں ستندر نہیں ابھی پانی برس برس ہر جگہ بھگوان کو خونس دیتے پانی پرکرد کے نیموں سے برس اس لئے گھورا برشن اور آتی برشن ہو کر نقصان بھی ہوتا ہے لیکن ہر جگہ بھگوان کو یہ بھی نہیں سوچتے ہی ہم بھگوان کو بدنام کر رہے کب کیا ہو جائے کچھ ٹھک نا نہیں پری بیوگ ہو جائے سواست خراب ہو جائے لاب ہو جائے ہان ہو جائے اس میں ہم پرتند رہیں ہر سمیں پرسند رہنے میں ستند رہ اور پرسند وہی رہ سکتا جو آن آسکت آدمی پرسند نہیں رہ سکتا جو بھوگ لولوپ پرسند نہیں رہ سکتا آپ کہیں گے تو ہم گرہست لوگ کی لئے کیا ہے یہاں گرہست ورکت کی بات نہیں بات ہے جو سب سمیں پرسند رہ رہ چاہے جو سب سمیں اگاد امرت میں رہ چاہے سکھ سے جینا چاہے سہی ارث میں سکھی ہونا چاہے وہ انا سکت ہو بھوئی راگ میو بھوئی تو ویراغ کرت لوگ سمجھ لیتے کپڑا اور آسرم بدل جو کپڑا آسرم بدل لیے ہیں وہ اور جو نہیں بدلے ہیں وہ گرہست سادھو اسطری پورس سب کو ویراغ کی ضرورت ہے انا سکت ہونا ضروری ہے جتنا انا سکت ہوں گے اتنا دکھ ہی نہ ہوگے جتنی آسکتی کریں گے اتنا دکھ میں پیسیں گے سب سمیں پرسند رہو یہ آپ کا آدھکار ہے بالکنگر درت لگ نے کہا تھا ستندرت پر ہمارا آدھکار ہے سروم پربشم دکھم سروم آت بشم سکھم منجین کا من اسمرت میں منجین نہیں یہ بھی دیان دیجئے سمست اسمرتیوں میں من اسمرت سب سمپن ہے اور اس کا لے خک مہان وددان اور بہج اور یہ عیسیٰ کے سو دو سو سال پہلے بنی ہے اور یہ بہت مہت مہت پون ہے لیکن جات پان سم مند بات بہت غلط ہے چھوہ چھوٹ ادھکار کو لے کر بہت غلط جس منو کا نام بید میں منو کا نام انیک بار آیا من تو آج ملے تو پوچھوں کہ مہاراج برنو بیوستہ کیوں ہوئی تو کہے گا میں برنو بیوستہ نہیں جانتا من کی جوانے میں برنو بیوستہ تھی ہی نہیں من کا نام گھسیٹا گیا من اسمرت میں لیکن اس میں سب غلط نہیں بہت بڑھیا پوستک جو غلط اس کی سمیچہ کیجئے یہ آدھاش لوگ سربم پربشم دکھم سربم آتم بشم سکھم پربستہ ہی سب پرکار دکھ آتم سو سب پرکار سکھ پربستہ کیا ہے اندری اور من کی ادھین ہونا واشناؤں کی ادھین ہونا جو نہیں چاہتے سوچ رہے پرتکریا میں پڑے پتنی سے کچھ کھٹ پٹھ ہو گیا مہینہ بھار پتنی کی بیروض میں اندر اندر لڑ رہے بھائی سے پڑوسی سے سسر سے داماد سے سمدھی سے لمدھی سے کسی سے تھوڑا کھٹ پٹھ ہو گیا ہم نہیں من میں لڑ رہے ہزاروں بار انہی اسمرتیوں کو دوہرہ رہے اچھا مہینہ بات بھی اس سے مل کر کہنے کا اوسر نہیں اندر اندر نرک بنا رہے یہ چت کا نرک اس سے مکت ہو اس سادھنا سے سمدھو ہے سیوہ سوادھی سادھنا کی تربیڑی میں نمج کرو سیوہ سے چت شد ہوتا ہے سوادھی سے آدھی آتمik سوادھی سے جان وردن اور سادھنا سے چت وردتی میں شان دیاتی شان چت ہی سبست ہوتا کسی پر ادھکار جمع کر کے سبست یہ سبست نہیں آدھی آتمik سبست بیکتی کسی پر ادھکار نہیں جمعت دوسرے پر ہمارا ادھکار ہے ہی ہی نہیں ایک بچے پر ادھکار نہیں ایک تھانے دار ملنے آئے دو تین تھانے دار تھے مجھے پکڑنے آئے تھے ایک سنسمن بھرائی جلے میں تھا وہاں پاس میں ڈاکا پڑا تھا یا چوری ہوئی تھے کئی تھانے دار جانچ میں تھے ہم لوگ سادھو لوگ بھوزن کر کے باغ میں بیٹھے تھے تو میرے پاس اس اطراف کے دو سجن آئے بیٹھے میری باغ سنے پھر اٹھ کے چلنے لگے پھر بیٹھ گئے پھر اٹھے تو کوئی جاکر کہ تھانے دار سادھو سادھو کے ویش میں بیٹھا ہے اور ہمارے اطراف کے دو بڑے پورسوں کو اٹھا بیٹھا یا آئے آواز تم اٹھے چلنے کے لئے لیکن میری باغ تو مرس آئے تو پھر بیٹھ گئے اتنے میں تھانے دار لوگ دوڑے آئے سب بیٹھ گئے میرے پاس پہنچے میرے پاس ایک نوجوان تھانے دار آیا میرے سامنے پرچے پوچھا میں بتایا ٹھنڈا ہوگیا بیچارہ دو بجروق تھانے دار آئے ہو بیٹھ گئے میرے پاس اب تو جان گئے پھر اپنا رونا شروع کر دی ایک تھانے دار نے کہا مہاراج فجاباد میں میرا گھر ہے میرا ایک لڑکا کہا نہیں مانتا میں نے کہا کہ آپ اس کے سامنے بھی تھانے دار یاڑتے ہوں گے تو دوسرے تھانے دار نے کہا آئے مہاراج لاکھوں روپے جمع کیے آئے سمجھتا ہے کہ میرا ہے سب ان کی بات کیوں مانے تو ہم دوسرے کے اوپر ادھکار نہیں جمع سکتے کانون بات الگ جہاں جس کا بد ہے تو کنٹرول کرنا پڑتا ان کا تو کام ہے کمیشنر صاحب بیٹھے ہیں ان کا تو کام ہی ہے کنٹرول کرنا آپ لوگ پر ان کے ساتھ پولیس رہتی ہے لیکن آدھ دھشتی سے کسی پر ہمارا آدھکار کرنے کوئی حق نہیں نشکام نرمان ہو جاؤ اگر صبح سونا چاہتے ہو سب سے نشکام اور نرمان صاحب کیا کہتے ہیں سمجھ بوج جڑ ہو رہے بلتج نربل ہو کہیں کبیر تاسند کا پلا نہ پکر کو سمجھ بوج لو پھر اناڑی بن جاؤ اور بلتج نربل ہو سارے بل کا گھمن چھوڑ کر نرمان بن جاؤ اس کا پلا کوئی نہیں پکڑ سکتا یہ کلیان کا راستہ ہے ادھی آتما کا راستہ پرمات م آپ کے ابھنہ نہیں ابھنہ جیوان بھر کے وال بالوچوں کو پالتے گھر دوار سمحالتے بڑی انتی بڑی انتی ساری انتیوں کا پھل مانسک کلیش راگ دویس مو ممتا ایرشا چنتا ادو اشان بدوان بدوان سب کے ہی دشا یہ بیوہاری کام ہے اس کو بھی کرنا پڑتا ستسنگ سادنہ میں لگو چت کو شد کرو آتم گیانی بنو پرچھالن کرو اپنے جیون کا اور اپنے آتمہ میں استحت پرابط کرو سروپ استحت آتم استحت آتم لین تا حق وینی جس کو بفت بھاساؤں میں کہا گیا مہاتم گاندھی نے بھی اس کو مانا ہے جب اد دم میں ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ ہوا اور کلیش ہوا اس سمیں بڑا کلیش تھا یہ نیتا لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے ایک بار گاندھی جی نے کہا یہ جواہر تو میری بات سن تو لیتا ہے چاہے اپنے من لیکن پٹیل تو سننا بھی نہیں چاہتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بدھی کام نہیں کرتی بڑھا گئے تو سنسار ایسا ہے کہ سب کو ہارنا پڑتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو پرماتمہ میں لین ہوگا وہ دکھی نہیں ہوگا میرا مہاتمہ پہ ندھورہ ہے میں دکھی ہوں لیکن جس استطعت میں وہ تھے ایک راشت کی ستندرتہ دلائے بہتوں نے دلائیا لیکن وہ ابوا تھے اس استطعت میں ان کا دکھی ہونا سار تھک ہندو مسلمان مارے جا رہے تھے لیکن انہوں نے کہا جو پرماتمہ میں لین ہوگا وہ دکھی نہیں ہوگا وہ دشا ہی ہی ہوتی دکھ ہی دشا لیکن مہاتمہ گاندھی کا بچن پرماتر نہیں وہ جس استطعت میں تھی دکھی تھے تو ان کا دکھ پوری پبلک کا دکھ تھا ہم اور آپ مہاتمہ گاندھی کی استطعت میں نہیں ہے کوئی راجنیتہ نہیں بھارت کو آجات کرنے کی بات نہیں بھارت کی سیوہ کریں اور اپنے ڈھنگ سے ہم لوگ سیوہ کریں آدھی آدم کام کریں اپنے کو پہچان ہے آپ کا رام آپ کا اللہ دو نہیں رام اللہ اسی آتم تط کا نام ہے اپنے کو پہچان اپنے کو پائیں اپنے بارنی کو بیرام دیتہ موسیقی